سمین دنیا میں کچھ ایسے لوگ گزرتے ہیں جن کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے مگر افسوس کے بات ہے کہ ان کے تمام تر کارنامے کتابوں میں دفن ہو جاتے ہیں اور نسلے نو ان سے کبھی مفید نہیں ہو پاتی سمین آج کی کہانی میں پاکستان کے ساتھویں وزیر آزم فیروز خان نون کی بیوی وکارن نسا کے کارناموں اور ان کی منفرد وسیعت کا ذکر رہے گا اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کا جوہر لال نیرو سے جڑا ایک واقعہ بھی بیان کریں گے وکارن نسا نون کا اصل نام وکٹوریا ریکھی تھا اور وہ 23 جولئی 1920 کو آسٹریہ کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئی تھی جو نازیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انگلینڈ میں آباد ہو گیا تھا فیروز خان سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ لندن میں انڈیا کے ہائی کمیشنر کے منصب پر تائینات تھے یہ ملاقاتیں سن 1942 میں شادی کے مندن میں اس وقت تبدیل ہوئی جب فیروز خان نون ڈیلی میں وائس رائے کی ایکزیکٹیف کانسل کے ممبر تھے اس وقت فیروز خان کی عمر 49 سال اور وکٹوریا کی عمر 22 سال تھی یہ شادی ممبائی میں ہوئی اس شادی کے لیے وکٹوریا نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ خود کو مکمل مشرقی انداز زندگی میں ڈال لیا ان کا اسلامی نام وقارن نسا رکھا گیا یوں ان کی عرفیت وکی برقرار رہی فیروز خان نون نے ان کی ملاقات قید آزم سے کروائی جس کے بعد وقارن نسا نون نے خود کو مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے مطالبے اور نظریہ پاکستان کو سمجھانے کے لیے خود کو اس عظیم جدوجائد کا حصہ بلا لیا فیروز خان نون نے اپنی خود نوشت چشم دید میں لکھا کہ ان ایام کی کوئی بھی یاداشت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک میں اپنی بیوی وقارن نسا نون کا تذکرہ شامل نہ کروں خانون کی خلاوردی کی بنا پر وقارن نسا کو کئی بار جیل جانا پڑا ہر جلوس کے بعد انہیں چند دوسری خواتین کے ساتھ جیل پہنچا دیا جاتا اور پھر چھوڑ دیا جاتا ایک دن پولیسوں نے چند دوسری عورتوں کے ساتھ ایک بس میں بٹھا کر شہر سے سات آٹھ میل دور لے گئی وہاں سے کہا گیا کہ گاڑی سے نیچے اتریں جب انہوں نے اترنے سے انکار کر دیا تو بس کے اندر گیس کے بم پھینکر دروازے بند کر دیئے گئے اور کچھ دوسری عورتیں بے ہوش ہو گئیں فیروز خان نون نے اپنی خود نوشت چشم دید میں لکھتے ہیں کہ لاہور کی چند خواتین ان دنوں جیل کی صدر دروازے پر رات دن پیرا دیتی تھی اور کچھ خواتین مظاہرین کے ساتھ ساتھ چلتی تھی ان کے پاس کاریں ہوا کرتی تھی چنانچہ جب پولیس کی گاڑی مظاہرین کو بھر کر کسی طرف کو روانہ ہوتی تو یہ کارکن خواتین فوراں ان کا پیچھا کرتی اور جب پولیس انہیں شہر سے دور لے جا کر چھوڑتی تو وہ انہیں کاروں میں بٹھا کر لے آ دی اکثر وقار النساء اور ان کی ساتھیوں کو میرا بڑا بیٹا نور ہیات کار میں واپس لاتا نور السبا بیگم نے اپنی کتاب طریق پاکستان اور خواتین میں لکھا ہے کہ سن انیس سو سنتالیس میں فیروز خان نون نے زلہ کانگڑا میں اپنی آئلیا کے قیام کے لیے خوبصورت بنگلہ خریدا ان دنوں کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تاکہ لوگوں کو اپنے ابائی جہدادوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اور یہ جہدادیں یا تو تباہ کر دی جائیں گی یا وہاں کی حکومت ان پر قبضہ کر لے گی اس لیے یہ مکان جو بیگم نون کے لیے خریدا گیا اسے نظر آتش کر دیا گیا اور وہ سکھوں کی ننگی کرپانوں سے گزرتی ہوئی چند نوکروں کے ہمراہ جان بچا کر با مشکل اس جگہ سے نکلیں اور فیروز خان نون کے دوست راجہ صاحب آف منڈی نے جو قریب ہی ایک چھوٹی سی ریاست کے راجہ تھے انہیں تین ہفتے اپنے گھر میں پنا دی اور سن انیس سو سنتالیس میں ستمبر کے وسط میں انہیں سیال کوٹ پہنچا دیا تھا سمین یہ نو ستمبر انیس سو اٹھاون کا واقعہ ہے پاکستان کے وزیر آزم فیروز خان نون انڈیا کے وزیر آزم جویر لال نیرو کی دعوت پر انڈیا پہنچے ابھی وہ جہاز سے اتر ہی رہے تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے آنے والی ان کی اہلیہ وکار اور نساء کی ایک جوتی پاؤں سے فسل کر سیڑی سے نیچے جا گیری اس سے پہلے کہ وہ سیڑی تیہ کر کے نیچے پہنچتی جویر لال نیرو نے سلی پر اٹھا لی اور جب وہ نیچے اتری تو ان کے سامنے اس طرح رکھ دی کہ پہننے میں دشواری نہ ہو خوش اخلاقی کے اس سلوک سے نیرو کی وجہات میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ اس میں کسی قدر اضافہ ہی ہو گیا تھا اور ان دنوں جویر لال نیرو کی زندہ دلی کو کافی شہرت ملی تھی ڈاکٹر منیر آمن نے اپنی کتاب تنہائیاں بولتی ہے میں لکھایا ہے کہ یورپ میں پیدا ہونے والی اس عظیم خاتون نے جب ایک پاکستان سے ناتا جوڑا تو اپنا تن مندھن سب اس پر اور اس کی قوم پر قربان کر دیا انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سر نون کی وفات کے بعد بھی اپنا جینب مرنا اپنے شوہر کے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا سمین جاد رہے گوادر بندرگاہ کو آسل کرنے میں وقارن نسا کا بہت بڑا کردار رہا تھا بیگم وقارن نسا نون کی اپنی اولاد نہیں تھی لیکن وہ فیروز کان نون کی پہلی ایلیہ کی بیٹوں کو سگی اولاد کی طرح چاہتی تھی اور وہ بھی ان کا اترام سگی ماں کی طرح کرتے تھے سر نون بھی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور لاہور مسلم ٹاؤن میں انہوں نے اپنی وسیع و عریض کوٹھی کا نام الوقار رکھا تھا وقارن نسا نون نے عورتوں بچوں اور غریبوں کی انداد کو تا عمر اپنا وظیفہ بنائے رکھا سمین بیگم وقارن نسا نون سولہ جنوری دوہزار کو اسلام آباد میں وفات پا گئی تھی جہاں انہیں ایچ ایٹ کے قبرستان میں سفرد خاک کر دیا گیا تھا بیگم وقارن نسان نے ایک عمرہ کی ادائیگی کے بعد وسیعت کی تھی مجھے غیر سمجھ کر نہ چھوڑ دینا بلکہ میری تدفین بھی ایک کلمہ گو مسلمان کی طرح انجام دینا سمین اس تاریخی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور یاد رہے ہر کومنٹ ہماری نظروں سے گزرتا ہے اور ضرورت کے مطابق ہم اس کا تسلی بکس جواب بھی معاجہ کرتے ہیں موسیقی